جی بریڈر صاحب جیسے ہیں زیغم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف بین الاقوام امداد کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا بلکہ خود بھی اس پر ہمیں پوری طرح سے تیاری کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور جیسے ہم آپ پہلے جب شو میں ہوتے ہیں تو ہم بار بار جب بھی ڈیزاسٹر پر بات کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پوری پلاننگ ہونی چاہیے ہمیں ماضی میں اس طرح کی آفات سے سبق سیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے پلان کرنے چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو اور جس طرح سے زیغم خان صاحب نے بھی نشان دہی کی آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بھی کر پائے گی اور اس وقت جو بہالی کا کام ہے وہ بہت بڑے پیوانے پر ہے کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت وقت کے لیے دعا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ اپنے اکانومک ریسیز میں گری ہوئی ہے بہت یہی آپ کی ایک بڑائی ہوتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے اور حکمت انمی ہوتی ہے جس میں آپ تمام ریسورسز ملک کے وہ پول اپ کریں آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر یہ ریلائز کرے کہ پاکستان تو خود کچھ سارا ہمارے پر ڈال دیا ہے تو پھر وہ آپ کی جو ایک کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور پھر آپ کو اکنومک ایڈ بھی کم ملے گی جبکہ شیکٹری جنرل نے میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے بات کی 30 بلین ڈالر کیا رہی ہیں even if we get 20 بلین ڈالر تو still remaining from our own sources اس کے لیے جیسے کرونا میں آپ دیکھیں اس وقت بھی ہمارے بڑے اکنومک رائشش سے بٹ ہم نے حکومت نے 1200 ارب روپیہ ڈسٹیبوٹ کیا تھا غریب لوگوں کے نلسان انیسٹر کے ہوتے ہوئے پھر ایک ریک تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی ہمیں اپنے رسورسز پول اپ کریں تمام شاہ کرتیاں بند کریں تمام ڈیولپنٹ جو ہم نے کرنی تھی بند کریں اور پھر سیکنڈ جو ریبنیو ہے اس کو امپروف کریں بورڈ آف ریبنیو میں جو چوریوں ہوتی ہیں دو تین ہزار ارب کی وہ ختم کریں کم از کم آدھے چلیں سات آٹھ سو ارب تو بچا لیں تو یہ جب دنیا کو کہیں گے دیکھیں ہم نے ساتھ آٹھ بلین ڈالر خود رینج کی ہے now we need 20 or 15 بلین ڈالر تو we can justify second prime minister باربا جی کہیں گے ہم transferیں نہیں کریں گے ایک ایک پیسہ جائے گا we need not to tell the world it is for our in house government should be very confident کہ ہم عوام کے لیے کام کریں گے and we will ensure ایک بے شک بڑی اچھی strong committee بنائیں and headed by anyone جو ریب لو اور political party opposition لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں اور وہ committee کے through یہ سارا plan کریں irrespective کہ وہ pti کی ہیں people party کی ہیں یا pmln کی ہیں یا pmq میں کسی party کی ہیں ہم نے اب پاکستانی عوام کو relieve دینی ہے یہ بہت ضروری ہے جو ہم بھول جاتے ہیں second year distribution don't do through mna mps it has to be through civil administration and direct to the effectors آپ ہر assistant commissioner اپنے ایک چھوٹے خیریہ کا data بنائیں کہ اس میں کتنے گاؤں کتنے heads of family کتنے families کتنے مویشی کتنے گھار کچھے یہ پکے کیا loss ہوا ہے پھر ان کو آپ direct distribute کریں through government officials میں آپ کو کہوں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے اوپر challenge ہے اس علمیہ کو کیسے government اچھے طریقے سے نکل دی it is a test اگر یہ کر لے گی تو ان کو ایک اور فائدہ ہوگا کہ لوگوں کا جو بھی confidence کام ہے گورنمنٹ کے اوپر they might regain lost confidence because of مہنگائی اور گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا یہ time ہے آپ محنت کریں امانداری سے کریں ایک ایک پیسہ قوم کی امانت اس کو خرج کریں even میں تو یہ کہوں گا جو پی ٹی آئی کو پیسہ ملے وہ بھی پی ٹی آئی کو voluntarily they don't have resources گورنمنٹ میں ان کے پیشک members لے ہیں دو تین پی ٹی آئی کے بھی لے ہیں اور وہ پیسہ بھی ہیدھا ٹرانسفر کریں اور سارا مل کے کھٹھا کریں یہ ایک calamity ہے you fight as a nation اور پوری قوم کھڑی ہو جائے سے صحیح بلکل آپ کے بعد اس سے